اسلام علیکم دوستوں کیا حال چال ہے دوستوں کہانی کا پورا مزہ اٹھانے کے لیے کہانی کو پورا لازمی دیکھئے گا کہانی شروع کرنے سے پہلے اب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکراب کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام مزیدار کہانیاں بھی آپ کو بروقت اور آسانی کے ساتھ ملتی رہیں ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا ایک بار کچھ ایسا ہوا کہ وہ شخص بہت ہی زیادہ تندست ہو گیا نوبت یہاں تک پہنچی کے گھر میں فاقے شروع ہو گئے اس شخص کی ایک جوان بیٹی بھی تھی جب فاقے انتہا سے بڑھ گئے تو وہ لڑکی اپنی چھوٹے بہن بھائیوں کی حالت دے کر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئے دل سے ارادہ کر کے نکلی کے جسم بیچ کر کھانے کا سامان کروں گی گھر سے نکل کر پوچھتے پوچھتے وہ اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں جسم فروشی کی جاتی تھی وہاں پہنچ کر اس لڑکی نے لوگوں کو اپنی عدو سے متاثر کرنا شروع کر گیا حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا لوگ آتے اور اس کو دیکھے بینا گزر جاتے یہ مامواللہ شام تک چلتا رہا شام کو دل برداشتہ ہو کر اس نے گھر کی طرف بوجھل قدم بڑھے خیر گھر پہنچی تو باپ اس کا منتظر تھا پریشانی میں مبتلا باپ نے پوچھا بیٹی تم کہاں تھی لڑکی نے معذرت کے ساتھ رو رو کر سارا ما جرہ بیان کیا ابو مجھ سے بھوک سے بلگتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کی حالت دیکھی نہیں گئے اور میں مجبور ہو کر گناہ کرنے نکل پڑی لیکن وہاں کسی ایک شخص نے بھی میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا سارا ما جرہ سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی تیرے باپ نے آج تک کسی غیر عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی تیری طرف نظر اٹھا کر دیکھتا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اپنی نظر کو عورت کی چادر پر کبھی بھی مت ڈالو کیونکہ نظر کو شہوت کا بیٹ سمجھا جاتا ہے آج تم بچوں گے تو کل تمہاری اولاد محفوظ رہے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب ماں اور بہنوں کی عزت اور عبروں کو محفوظ فرمائیں آمین سم آمین سواب کی نیت سے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزوگ اللہ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکراب ضرور کریں